موسیقی کل ہم نے متقصر المعنی لفظ جو ہے اس کے افتام شروع کی تھی متقصر المعنی وہ لفظ ہے جس کے ایک سے زیادہ معانی آتے ہوں بھئی ایک لفظ ہو اور اس کے دو یا تین یا چار معانی ہو تو اس کو کیا کہیں گے متقصر المعنی پھر بتلایا تھا کہ متقصر المعنی لفظ کو اگر ابتداء سے ہی ہر معنی کے لئے الگ الگ وضع کیا گیا تھا ایک معنی کے لئے الگ مقرر کیا اور وضع کیا دوسرے معنی کے لئے الگ وضع کیا تیسرے معنی کے لئے الگ وضع کیا تو دیکھو ہر معنی کے لئے باقاعدہ الگ الگ وضع کیا جا رہا ہے مقرر کیا جا رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے مشترک اور اگر ہر معنی کے لئے الگ وضع نہیں تھا بلکہ وضع تو ایک ہی معنی کے لئے تھا لیکن بعد میں اس کو نقل کر کے دوسرے معنی میں استعمال کرنے لگے اور پہلے معنی کو بالکل چھوڑ دیا گیا تو اس کو منقول کہیں گے پھر یہ منقول میں نقل کرنے والے اگر عام لوگ ہوں تو اسے منقول عرفی کہتے ہیں اور اگر نقل کرنے والے اہل شریعت ہوں تو اسے منقول شرعی کہتے ہیں اور اگر نقل کرنے والی ایک مخصوص جماعت ہو تو اسے منقول استلاحی کہتے ہیں یہ تو منقول کی بات چل رہی تھی جس میں لفظ کو وضع ایک معنی کے لئے کیا گیا اور پھر نقل کر کے دوسرے معنی میں مشہور ہو گیا اور پہلے معنی کو بلکل چھوڑ دیا گیا اور اگر پہلے معنی کو نہ چھوڑا ہو وضع تھا ایک معنی کے لئے اور استعمال دوسرے میں بھی ہونے لگا تو کبھی اپنے اصل معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس لفظ کو اگر اپنے اصل معنی میں استعمال کیا جائے تو یہ لفظ حقیقت کہلاتا ہے اور اگر دوسرے معنی میں استعمال ہو تو یہ مجاج کہلاتا ہے بھئی تقسیم سمجھ میں آگئی اب دیکھئے ترجمہ دیکھ دیجئے فصل ایہادا فصل یہ فصل ہے المتقصر المعنی لہو اقصام عدیدتن متقصر المعنی لفظ جو ہے اس کی کئی اقصام ہیں وجہ الحصری وجہ حصر وجہ حصر کا معنی سمجھ میں آیا حصر کا معنی ہوتا ہے بند کرنا تو یہاں وجہ ذکر کریں گے کہ یہی قسمیں کیوں بنائی انہی میں اس کو کیوں بند کر دیا بھئی انہی قسموں میں تو اس کو وجہ حصر کہتے ہیں کہ مخصوص انواع اقصام کے اندر کسی چیز کو بند کر دیا جائے اس کی جو وجہ ذکر کی جائے اسے وجہ حصر کہتے ہیں تو وجہ حصر یہ ہے کہ ان اللفظ اللذی کا سورہ معنی ہو کہ وہ لفظ کے جس کے معنی کثیر ہوں ان وزع ذالک اللفظ لکل معنی ابتداء اگر وضع کیا گیا ہو اس لفظ کو ہر معنی کے لئے شروع ہی سے بِعَوْزَاعِنْ مُتَعَدِّدَتِنْ عَلَاهِدَتِنْ الَيْدَى 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 مُتَاقَئِ وَضْعَوْا کے ساتھ بھئی دیکھو ایک معنی کے لئے الگ مقرر کیا دوسرے معنی کے لئے الگ مقرر کیا تیسرے معنی کے لئے الگ تو دیکھو کئی وضعیں آگئی وضع کا معنی ہے نا مقرر کرنا تو کئی الَيْدَى الَيْدَى وضعوں کے ساتھ شروع ہی سے اگر لفظ کو ہر معنی کے لئے وضع کیا گیا ہو تو يُسَمَّا مُشْتَرَقًا تو اس کو کیا کہتے ہیں اس لفظ کو مشترک کہتے ہیں قَلْعَائِنِ وُضِعَطَارَةً لِلْزَحَبِي جیسے عین کا لفظ اس کو کبھی تو مقرر کیا گیا لِلزَحَبِي سونے کے لئے وَتَارَةً لِلْبَاثِرَتِي اور کبھی آنکھ کے لئے وَتَارَةً لِلْرُقْبَتِي اور کبھی گھٹنے کے لئے وَإِلَّنْ يُوزَعْ لِكُلِّ مَعْنًا اتداءً اور اگر لفظ کو وضع نہیں کیا گیا لِكُلِّن یاد رکھو کُل کُل ہمیشہ مُضافِلے چاہتا ہے کُل کا معنی سارا پورا تو پورا کوئی چیز ہوگی لازمی بات ہے تو اس کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے مُضافِلے کہ پوری کے پوری فلانچ چیز یا فلانچ ہے تو اس کے لئے ہمیشہ مُضافِلے چاہیے لیکن کبھی کبھی آپ کو آگے مُضافِلے نہیں ملے گا اس پر تنوین نظر آئے گی جیسے یہاں ہے وَإِلَّمْ يُوزَعْ لِكُلِّن تو یاد رکھو کُل ہمیشہ مُضافِلے چاہتا ہے اور بعض اوقات اس کے مُضافِلے کو حضب کر لیتے ہیں اور اس کے عیوز اس پر تنوین لے آتے ہیں تو یہ لِكُلِّن پر جو تنوین آ رہی ہے یہ عیوز ہے مُضافِلے کا بھئی ورنہ تو پہلے اس کے لئے تو مُضافِلے چاہیے تھا بھئی مُضافِلے جب ہو تو کلوں نے بننا ہے مُضاف اور مُضاف پر تو تنوین نہیں آتی بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے غلامُ زیدین غلامُن زیدین تو آپ نہیں کہتے کیا کہتے ہیں غلامُ زیدین غلام پر تنوین نہیں آ سکتی کیونکہ آگے مُضافِلے آ رہا ہے تو جب مُضافِلے آ رہا ہو تو تنوین مُضاف پر نہیں آتی لیکن پھر کبھی کبھار مُضافِلے کو کیا کر لیتے ہیں حضف کر لیتے ہیں اور اس کے عوض مُضاف پر کیا لے آتے ہیں تنوین لے آتے ہیں اور یہ ہر جگہ نہیں ہوتا چند ایک جگہ ہوتا ہے جیسے یہاں کلوں کے اندر آیا بھئی لِكُلِّن تو اصل میں یہ کیا تھا لِكُلِّ مَعْنَن بھئی لِكُلِّ مَعْنَن وَإِلَّمْ يُوزَع لِكُلِّن اور اگر اس کو وضا نہ کیا گیا ہو اس لفظ کو وضا نہ کیا گیا ہو ہر معنہ کے لئے ابتداءاً شروع سے ہی بل وضع اولاً لِمَعْنَن بلکہ اس کو وضا کیا گیا تھا پہلے ایک معنہ کے لئے سُمَّسْتُعْمِلَ فِي مَعْنًا سَانِن مَعْنًا سَانِن پھر اس کو استعمال کیا گیا دوسرے معنہ میں لِعَجْلِ مُنَاسِبَتِن بَيْنَهُمَا بَوَجْهِ مُنَاسِبَتْ ہونے ان دونوں کے درمیان میں نے بتلایا تھا بھئی منقول میں ایک معنہ کو چھوڑ کر دوسرے معنہ میں لفظ استعمال کرنے لگے اور دونوں میں ہمیشہ کوئی مناسبت ہوگی بغیر مناسبت کے نہیں ہوگا تو کہتے ہیں سُمَّسْتُعْمِلَ فِي مَعْنًا سَانِن پھر استعمال کیا گیا اس لفظ کو کس لفظ کو جس کو پہلے ایک معنہ کے لیے وضع کیا گیا تھا پھر استعمال کیا گیا فی مانن سانی دوسرے معنہ کے اندر تو دوسرے معنہ کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا وضع تو ایک ہی معنہ کے لیے تھا متحد المعنہ تھا یہ متقصر المعنہ نہیں تھا لیکن پھر دوسرے معنہ کی طرف اس کو نقل کر دیا گیا کسی مناسبت کی وجہ سے تو دیکھو وضع ہوا ایک معنہ کے لیے اور اب مشہور ہو گیا ہے دوسرے معنہ کے اندر تو دو معنہ ہو گئے اس کے تو یہ کیا ہے متقصر المعنہ بہئی اعتبار ہے یہ معنہ سمس تعملت ایمان انسان پھر استعمال کیا گیا اس لفظ کو دوسرے معنہ کے اندر لِعَجْلِ مُنَاسِبَتِن بَيْنَهُمَا بَوَجَبْ مُنَاسِبَتْ ہونے ان دونوں کے درمیان ان دونوں معنی میں مناسبت ہونے کی وجہ سے تو انشتہارہ فیسانی اگر یہ مشہور ہو گیا لفظ دوسرے معنہ کے اندر وَتُّرِكَ مُوضُوعُهُ الْاوَلُوُو اور چھوڑ دیا گیا اس کے پہلے موضوع کو یعنی پہلے معنہ کو اس کے چھوڑ دیا گیا يُسَمَّا مَنْكُولًا تو اس کو کیا کہتے ہیں تو اس لفظ کو مَنْكُول کہتے ہیں مَنْكُول کہتے ہیں يُسَمَّا کے اندر ہوا ضمیر ہے جو راجے ہے لفظ کو يُسَمَّا ہوا اسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مَنْكُولًا اسے مَنْكُول کہا جاتا ہے اس کا نام مَنْكُول رکھا جاتا ہے مانا سمجھ میں آرہا ہے اچھا بھئی پیچھے آیا تھا سُمَّا سْتُعْمِلَ فِي مَعْنًا سَانِن یہ دیکھو یہ مانا ہے موصوف اور سانن ہے اس کی صفت مانا ہے موصوف اور سانن ہے صفت اور آپ میں پڑھا ہے موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ مَعْنًا تو منصوب ہے سانن مجرور ہے موصوف صفت کا اعراب ایک نہیں لیکن بھئی یہ دونوں کا اعراب ایک ہی ہے اس وقت جو موصوف کا اعراب ہے وہی صفت کا اعراب ہے ہاں پڑھنے میں ایک کو معنن پڑھ رہے ہیں دوسرے کو سانن ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ تلقفظ میں اس طرح ہے دراصل دونوں کا اعراب ایک ہی ہے اور کیا اعراب ہے دونوں کا مجرور ہے کیونکہ مانا موصوف ہے اور موصوف پر جو اعراب آتا ہے وہی صفت پر آتا ہے اور موصوف پر اس وقت فی حرف جر داخل ہے اور حرف جر کیا کرتا ہے جس لفظ پر داخل ہو اسے جر دے دیتا ہے تو معنن پر فی داخل ہوا تو یہ اس وقت مجرور ہے تو مانا ہوا موصوف جب یہ مجرور ہے تو سانن جو اس کی صفت ہے وہ بھی مجرور ہے تو سوال پیدا ہوگا کہ پھر مانن کیوں ہم پڑھ رہے ہیں جواب یہ کہ آپ نے نحمیر کے اندر بھئی سولہ قسمیں پڑھی ہوں گی اعراب کے اعتبار سے اسم کی تو یہ جو مانا ہے یہ اسم مقصور ہے بھئی اسم مقصور مقصور وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں علف مقصورہ ہو کیا ہو علف مقصورہ ہو جیسے موسیٰ عیسیٰ ان کے آخر میں کیا ہے علف مقصورہ تو یہ معنی بھی اس کے آخر میں علف مقصورہ ہے آپ کہیں گے علف مقصورہ تو نہیں ہم تو معنی نہیں پڑھنا اس کو معنن پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے معنن نون پر تنوین ہے بھئی معنن تو علف اس وقت تو آپ کہیں گے نظر بھی نہیں آرہا اور ہم پڑھ بھی نہیں رہے ہم تو معنن پڑھ رہے ہیں بھئی ورنہ تو کیا پڑھنا چاہیے تھا معناء تو جواب یہ کہ علف یہاں تقدیراً موجود ہے علف کیا ہے تقدیراً موجود ہے وہ گر چکا ہے لیکن تقدیراً گویا کہ ابھی بھی موجود ہے گرہ کس طرح بھئی اصل میں یہ تھا معنیون کیا تھا معنیون اور یہ حالت جری میں ہے تو جر پڑھو معنیین تھا کیا تھا معنیین جی پھر یا جو ہے اس پر کسرا آیا معنیین اور یا پر کسرا سقیل ہے کیا ہے یا پر کسرا سقیل ہے اس کا پڑھنا دشوار ہے مشکل ہے تو لہٰذا نہیں بلکہ یہاں دوسرا قانون لگے گا بھئی دوسرا معنیین تھا یا متحرک ما قبل فتحہ آیا بھئی معنیین یا سے ما قبل نون ہے اور یا متحرک ہے اور ما قبل اس کے فتحہ ہے اس یا کو کس سے بدلتے ہیں علف سے بدلتے ہیں صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو کیا بن گیا معنان بھئی وہ تنوین بھی تو نون ساکن کا نام ہے تنوین کسے کہتے ہیں نون ساکن کو تنوین کہتے ہیں میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں زا یا دال اور دال کے اوپر میں دو پیش لگا دوں آپ کیسے پڑھیں گے زیدن بھئی میں نے تو زا یا دال لکھے یہ آپ نون کہاں سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے یہ تنوین جو اوپر ڈلی رہی ہے یہ نون ساکن ہے بھئی صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو تو یہ تنون ساکن ہے اس لئے زید کے اس کو تنوین اوپر ہو تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں زیدن نون آخر میں پڑھتے ہیں تو یہاں بھی اسی طرح معنیین تھا اور آخر میں وہ تنوین نون ساکن ہے یا کوئی ماں قبل فتحہ کی وجہ سے کسے بدل دیا علف سے لیکن وہ نون آخر میں تنوین والا ابھی بھی موجود تو کیسے پڑھیں گے معنان کیا بن گیا معنان پھر علف بھی ساکن آگے نون بھی ساکن ہے تنوین نون ساکن ہوتا ہے نا تو وہ نون بھی ساکن اس سے ماں قبل یا علف بن گئی علف بھی ساکن تو دو ساکن ہی کٹھے ہو گئے اور یہ اجتماع ساکنین علا غیری حدی ہی ہے یعنی دو ساکن ایسے طور پر جمع ہوئے کہ ان کا جمع ہونا دشوار ہے جائز نہیں ہے تو لہٰذا علف کو گرا دیا اول حرف مدہ تھا علف اسے گرا دیا کیا رہ گیا معنان میں سے علف گرا ہو کیا رہ گیا معنان دیکھا تو علف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا ہے تو گویا ابھی بھی موجود ہے تقدیرا کیا ہے ابھی بھی موجود ہے تو یہ معنان ہوا گئے سورت سمجھ میں آگئے ہاں اس پر اگر علف لام آ جائے پھر المعنان پڑھیں گے اس کو کیونکہ پھر آخر میں وہ تنوین نہیں آئے گی اگر یہاں علف لام ہوتا تو کیا ہوتا کیسے اصل میں یہ کیا تھا اس وقت فی معنان اصل میں معنان کیا تھا معنان فی تھا نا فی کی وجہ سے جر پڑھیں تنوین آخر میں پڑھیں اگر علیہ السلام ہو تو آخر میں تنوین نہیں آئے گی پھر کیسے پڑھتے المعنان اسی طرح ہوتا نا المعنان ہوتا اور پھر وہی قانون لگتا یا متحرک ماہ قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے کیا بن گیا المعنان تنوین تو ہے ہی نہیں لہذا علف نہیں گرے گا پھر علف پڑھیں گے فی المعنان صورت سمجھ میں آ رہی ہے اور ثانی آپ کہیں گے اس پر پھر کسرہ کیوں ہے بھئی اس پر کسرہ نہیں ہاں اس پر بھی جر ہے اس وقت اس پر بھی کیا ہے جر ہے یہ اس میں منقوس ہے بھئی اس میں منقوس صورت اسموں میں سے اس میں منقوس کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے ما قبل کسرہ ہو جیسے خاضی یہ بھی تھا ثانی جی اور ثانی ہے یا ہے آخر میں اور اس پر یہ مجرور ہے تو یا پر ذرا جر پڑھیں تنوین کے ساتھ کیا بن جائے گا ثانی ین ثانی ین ثانی ین اچھا اب یا پر کسرہ یا سے ما قبل فتحہ تو ہے نہیں ورنہ ہم اس کو کس سے بدلتے ما قبل کے نون پر بھی کسرہ اس پر بھی کسرہ والی حرکت ہے تو لہٰذا اب وہ قانون تو نہیں لگے گا لیکن دوسرا قانون لگے گا کہ یا پر آپ جانتے ہیں زمہ بھی سقیل ہوتا ہے اور کسرہ بھی سقیل تو کسرہ کو گرا دیا تو کیا رہ گیا سانین درمیان میں یا بھی ہے آخر والا نون کون سا ہے تنوین والا سانین تو یا بھی ساکن نون بھی ساکن پھر وہ قانون لگا استعمائی ساکنین علا غیری حدی ہی آیا اول حرف مدہ تھا یعنی یا اس کو گرا دیا کیا رہ گیا سانین دیکھو یہ سانین ہے حالت جروی میں بھئی حالت رفعی میں بھی اسی طرح سانین پڑا جاتا ہے حالت نصبی میں البتہ سانین ہوتا بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں سُم مستعمیل فیمانا سانین پھر اس کو استعمال کیا گیا دوسرے معنی کے اندر لِعَجْ لِمُنَاسِبَتِن بَعِنَهُمَا بَوَجْهِ اُن دونوں معنی میں مناسبت ہونے کے تو اِنشتہ حرف سانین اگر وہ لفظ مشہور ہو گیا دوسرے معنی میں وَتُرِكَ مَوْضُوعُهُ الْاوَلُ اور اس کے پہلے معنی کو چھوڑ دیا گیا يُسَمَّا مَنْقُولَ انتو سے منقول کہتے ہیں وَالْمَنْقُولُ بِنْنَظَرِ إِلَى النَّاقِلِ يَنْقَسِمُ إِلَى سَلَاستِ اَقْسَامٍ اور منقول جو ہے وہ ناقل کی طرف نظر کرتے ہوئے تقسیم ہوتا ہے تین اقسام کی طرف بھئے منقول کی تین قسمیں ہم نے بنائی تھی وہ کس کے اعتبار سے تھی نقل کرنے والوں کے اعتبار سے اگر نقل کرنے والے عام لوگ ہوں تو منقول عرفی اگر نقل کرنے والے اہل شریعت ہوں تو منقول شرعی اور اگر نقل کرنے والے مخصوص جماعت ہو تو منقول اصلاحی تو وہ نقل کرنے والوں کے اعتبار سے تقسیم تھی یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ المنقول بالنظر الى الناقل کہ منقول جو ہے وہ ناقل کی طرف نظر کرتے ہوئے ينقسم الى ثلاثتی اقسام وہ تقسیم ہوتا ہے تین قسموں کی طرف احدها المنقول العرفی ان تین میں سے ایک قسم جو ہے منقول عرفی ہے بے اعتبار کونی ناقل عرفا عاما اس اعتبار سے کہ نقل کرنے والے وہ نقل کرنے والے عرف عام ہو یعنی عام لوگ ہوں نقل کرنے والا وہ نقل کرنے والے عام لوگ ہوں عرف عام ہو وَثَانِهَ الْمَنْقُولُ الشَّرْعِيُ اور ان تین میں سے دوسری قسم جو ہے وہ منقول شرعی ہے بے اعتبار کونی ہی ارباب الشرعی اس اعتبار سے کہ اس کے نقل کرنے والے ارباب شرع ہیں یعنی اہل شریعت ہیں شریعت والے ہیں بے اعتباری کونی ہی کونی ہی کی ہازمیر پیچھے کیا آیا تھا بے اعتباری کونی ناقلی منقول عرفی میں کیا آیا تھا بے اعتباری کونی ناقلی تو کون کے لفظ کے بعد ناقل آیا تھا تو آگے بے اعتباری کونی ہی ارباب الشرعی تو یہاں یہ کونی ہی کی ہازمیر اسی ناقل کو راجے ہے اس اعتبار سے بے اعتباری کونی ہی بے اعتباری کونی ناقلی اس اعتبار سے کہ نقل کرنے والے جو ہیں وہ اہل شریعت ہوں اور تیسی قسم اس کی وہ منقول استلاحی ہے بے اعتباری کونی ہی عرفا خاصا و طائفا مخصوصا اس اعتبار سے کہ اس کے نقل کرنے والا جو ہے وہ عرف خاص ہو اور مخصوص جماعت ہو مخصوص گروہ ہو طائفا کہتے ہیں گروہ کو بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی عرف عام عام لوگ عرف خاص خاص لوگ خاص جماعت بھئی مثال الاولی اب ہر ایک کی مثال ذکر کریں گے بھئی مثال الاولی پہلے کی مثال پہلا کون تھا منقولِ عرفی کلفت دابتی جیسے کہ دابا کا لفظ بھئی دابا بامشدد ہے کلفت دابتی جیسے کہ دابا کا لفظ کان فی الاصل موضوعا لما یدبو علی الارضی کان فی الاصلی کہ یہ اصل کے اندر موضوعا وضع کیا گیا تھا لما اس چیز کے لئے یدبو علی الارضی جو چلتا ہو زمین پر یا جو رینگتا ہو زمین پر بھئی زمین پر رینگنے والے ہر جاندار کو یا زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو کیا کہا جاتا تھا دابا کا لفظ ان کے لئے وضع تھا دوکان فی الاصلی موضوعا لما تو یہ اصل کے اندر وضع کیا گیا تھا لما ما سے مراد جاندار اس جاندار کے لئے یدبو علی الارضی جو زمین پر چلتا ہو یا دبو کا کیا معنی کریں جو زمین پر رینگ چلتا ہو یا رینگتا ہو جو زمین پر رینگتا ہو ثم نقلہ العامتو پھر اس کو نقل کیا العامتو عام لوگوں نے پھر اس کو نقل کیا عام لوگوں نے للفارسی گھوڑے کے لئے کس کے لئے استعمال کرنے یہ لگے ہیں لگ گھوڑے کے لئے اولی ذات القوائم الاربعی یا چار پاؤں والے کے لئے قوائم پاؤں بھئی الاربع کتنے پاؤں چار پاؤں اور ذات بھئی جیسے کہتے ہیں نا ذو مال ذو مال کا کیا معنی ہوتا ہے مال والا تو مذکر کے لئے ذو کا لفظ استعمال ہوتا ہے معنیت کے لئے ذات کا اگر کہیں ذات مالی کیا معنی مال والی تو یہ بھی اسی طرح ذات کا لفظ ہے تو پھر اس کو نقل کیا گیا عام لوگوں نے نقل کیا گھوڑے کے لئے اولی ذات القوائم الاربعی چار پاؤں والے کے لئے یعنی چو چار پاؤں والے جانور چوپائے کے لئے کس کے لئے چوپائے کے لئے اور دیکھو دونوں میں مناسبت بھی ہے بھئی داپا وضع کس کے لئے تھا ہر وہ جاندار جو زمین پر چلنے والا ہے یا وینگنے والا ہے اور پھر استعمال کس کے لئے کرنے لگے گھوڑے کے لئے یا چوپائے کے لئے اور بھوڑا بھی زمین پر چلتا ہے پر چلتے ہیں تو دیکھو دونوں معنی میں مناسبت بھی ہے مثال و ثانی دوسرے کی مثال کا لفظ دوسرا کون بھئی منقول شرعی مثال اس کی مثال کا لفظ صلاتی جیسے صلات کا لفظ کانا فی الاصل بمعنی دعائی یہ اصل کے اندر دعا کے معنی میں تھا ثُمَّ نَقَلَهُ الشَّارِعُ پھر اس کو نقل کیا شارع نے یعنی حضور علیہ السلام نے الہ ارکان مخصوصت مخصوص ارکان کی طرف بھئی وہ جو قیام رکو سجدہ بغیرہ ہے ان کی طرف نقل کر کے ان کا نام کیا رکھ دیا صلات بھئی تو نقل کیا اس کو شارع ارکان مخصوصت کی طرف مثال السالسی تیسرے کی مثال تیسرا کیا ہے منقول استلاحی کالفظ الاسمی جیسے کہ اسم کالفکانا فی اللغت بمعن العلوی عائن پر بھی پیش ہے لام پر بھی پیش اور وو مشدد ہے کان فی اللغت بمعن العلوی یہ لغت یعنی عربی زبان کے اندر علو کے معنی یعنی بلندی کے معنی میں تھا کس معنی میں؟ جسم کس معنی کے لئے وضع تھا؟ بلندی کے لئے سم مانقلہ النحاتو پھر نحات جمع ہے نحوی کی بھئی پھر نقل کیا اس کو نحویوں نے الہ کلمت مستقلت فی الدلالت غیر مقترنت بزمان من الازمینت السلاسہ بھئی وہ اسم کی تعریف کر رہے ہیں اس کلمے کی طرف جو مستقل ہو فی الدلالت کس کے اندر؟ دلالت میں بھئی خارف غیر مستقل ہوتا ہے دلالت میں جبکہ اسم اور خیل کیا ہوتے ہیں؟ مستقل تو یہ وہ کلمہ جو مستقل ہو دلالت کرنے میں یعنی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو اور غیر مقترنت اور ملا ہوا نہ ہو بزمان کسی ایک زمانے کے ساتھ من الازمینت السلاسہ تین زمانوں میں سے اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا بھی نہ ہو اس کو اسم کہنے لگے تو دیکھو اسم اصل میں وضع تھا بلندی کے لئے اور پھر اس کو استعمال کرنے لگے لفظ کی ایک قسام جس اپنے معنی پر مستقلن دلالت کرتی ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا اور دونوں میں مناسبت بھی ہے ہر جگہ مناسبت ہوگی کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ اسم فیل اور حرف میں سے اسم سب سے اعلا ہے اسم کیا ہے سب سے اعلا ہے اور حرف سب سے ادنا ہے اسم اس لئے اعلا ہے کہ یہ کلام میں مسند بھی واقع ہوتا ہے اور مسند الے بھی واقع ہوتا ہے جبکہ فیل صرف مسند واقع ہوتا ہے اور حرف نہ مصند واقع ہوتا ہے اور نہ مصند ہی لے تو وہ سب سے ادنا ہوا تو اسم سے دو اسم مل جائیں کلام پورا بن جاتا ہے جیسے زیدن قائمون زید خڑا ہے پورا کلام ہے اور دو فیل ملیں تو کلام تورا نہیں ہوگا فیل کے ساتھ اسم کا ملنا ضروری ہے زاربہ زیدن تو زید کا ملنا ضروری پھر ہی جملہ بنے گا یا اس کے اندر ہوا ضمیر نکالنی پڑے گی وہ بھی اسم ہے تو فیل پورا کلام ہونے کے لئے محتاج ہوتا ہے اسم کا لیکن اسم پورا کلام ہونے کے لئے فیل یا حرف کا محتاج نہیں تو اس لئے اسم ان تینوں سے اعلی ہوا بلند ہوا بھئی تو دیکھو یہ مناسبت آگئی معنی لغوی کی دوسرے معنی کے ساتھ وَإِلَّمْ يَشْتَحِرْفِ السَّانِ اور اگر وہ اسم مفرد جو ہے وہ متقل لفظ جو ہے اگر وہ مشہور نہ ہوا ہو دوسرے معنی میں وَلَمْ يُتْرَقِ الْاوَلُ اور پہلے معنی کو چھوڑا نہیں گیا یعنی دوسرے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا اور پہلے معنی کو بھی نہیں چھوڑا گیا اس میں بھی استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں بَلْ يُستَعْمَلُ فِي الْمَوْضُعِ الْاوَلِ مَرْتَنِ بلکہ وہ لفظ استعمال ہوتا ہے دوسرے معنی کے اندر بھی مرہ تن کبھی وَفِسْثَانِ اُخْرَى اعید فِسْثَانِ مَرْتَنْ اُخْرَى اور دوسرے معنی میں بھی کبھی استعمال ہوتا ہے مرہ کا معنی ہے ایک مرتبہ کیا معنی؟ ایک مرتبہ تو دیکھو بَلْ يُستَعْمَلُ فِي الْمَوْضُعِ الْاوَلِ مَرْتَنِ بلکہ وہ لفظ استعمال ہوتا ہے پہلے معنی میں بھی ایک مرتبہ وَفِسْثَانِ اُخْرَى اعید مرہ تن اخْرَى اور دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے مرہ تن اخْرَى دوسری مرتبہ سمجھنے آئے گا؟ با محاورہ اردو میں کیا ترجمہ کریں گے؟ کہ وہ استعمال ہوتا ہے کبھی پہلے معنی میں اور کبھی دوسرے معنی میں تو يُسَمَّ بِالنِّسْبَتِ الْاوَّلِ حَقِيقَةً تو اس کو پہلے معنی کی نسبت سے جو ہے وہ حقیقت کہتے ہیں وَبِالنِّسْبَتِ الْاستَانِ مَجَازَنْ اور دوسرے معنی کی نسبت سے اس کو مجاز کہتے ہیں کَلْ أَسَدِ جیسے اَسَد کا لفظ ہے اَسَد شیر کو کہتے ہیں عربی میں کَلْ أَسَدِ بِالنِّسْبَتِ الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ وَالْرَجُلِ الشُجَاعِ جیسے کہ اَسَد کا لفظ جو ہے نسبت کرتے ہوئے حیوانِ مُفترِس مُفترِس کا معنی ہے چیرنے پھاڑنے والا بھئی چیرنے پھاڑنے والا یعنی خونخار بھئی خونخار تو حیوانِ مُفترِس خونخار حیوان تو جیسے اَسَد کا لفظ نسبت کرتے ہوئے خونخار حیوان کے لئے وَالْرَجُلِ شُجَاعِ اور بہادر آدمی کے لئے فَهُوَ بِالنِّسْبَتِ إِلَى الْأَوَّلِ یاد رکھو میں نے کہا میں نے جنگل میں ایک شیر دیکھا اس شیر سے کیا مراد ہے بھئی شیر کے دو معنی ہو گئے ایک ہے وہ خونخار درندہ جنگلی درندہ اور ایک اس کا معنی ہو گیا بہادر آدمی اب میں نے آپ سے کہا میں نے جنگل میں شیر دیکھا کونسا معنی مراد ہے شیر کا معنی وہ جنگلی درندہ مراد ہے وہ خونخار درندہ تو جب یہی لفظ اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہو جیسے یہاں ہے اس وقت میں نے جنگل میں شیر دیکھا تو یہ شیر اس وقت کہلائے گا حقیقت کیا کہلائے گا جیسے ہی میں نے حقیقت کا پوراً سمجھ گئے کیا معنی حقیقت کا یہ اپنے اصلی معنی میں استعمال ہو رہا ہے لفظ کیا ہے اپنے اور جیسے میں کہوں مجاز مجاز کا لفظ سنتے ہی آپ سمجھ جائیں معلومہ لفظ اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہو رہا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا یہ یوں کہیں میں نے ایک شیر کو ہنستے ہوئے دیکھا یہ شیر کے ساتھ جب میں نے کہہ دیا ہنستے ہوئے اس سے فوراً آپ کو پتا چل گیا کہ جنگلی درندہ نہیں مراد شیر سے بلکہ کیا مراد ہے بہادر آدمی کیونکہ ہنسنا یہ تو انسان کا خاصہ ہے جانور وغیرہ میں یہ نہیں تو لہٰذا یہ ہنسنے نے آپ کو بتلا دیا کہ شیر سے کیا مراد ہے یہاں بہادر آدمی تو یہاں اس وقت شیر حقیقت ہے یا مجاز ہے مجاز اور اس طرح میں کہتا میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا یہ جیسے تیر چلانے کا لفظ میں نے ساتھ ذکر کیا آپ فوراً سمجھ گئے کہ اس سے کیا مراد ہے بہادر آدمی مراد ہے تو اسد کا لفظ یہ شیر کا لفظ اس وقت کیا ہے مجاز ہے بھئی تو یہ لفظ حقیقت کہلاتا ہے یا یہ لفظ کیا کہلاتا ہے مجاز اگر معنی حقیقی کے اندر استعمال ہو تو حقیقت اگر معنی مجازی میں استعمال ہو تو مجاز تو یہی بات کریں تو یہ لفظ پہلے معنی کی نسب سے حقیقت ہے یعنی یہ جو اسد کا لفظ ہے اسد کے دو معنی کی ہے ایک حیوان مفترس اور ایک رجل شجاع تو حیوان مفترس پہلا معنی اور رجل شجاع دوسرا معنی تو یہ پہلے معنی کی نسبت سے یہ اسد کا لفظ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ہے اور دوسرے معنی یعنی رجل شجاع کی نسبت سے یہ اسد کا لفظ یہ مجاز ہے ایک اور قسم بھی علماء ذکر کرتے ہیں اسے مرتجل کہتے ہیں متقصر المعنی کی ایک اور قسم بھی علماء بیان کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ مرتجل مرتجل مرا تا ہے دو نقطوں والی جین اور لام مرتجل فرق یہ ہے کہ منقول کے اندر دونوں معنی میں مناسبت ہوتی ہے اور مرتجل دونوں معنی میں جہاں مناسبت نہیں ہوتی وضع تھا ایک معنی کے لئے اور استعمال کی ہونے لگا مشہور ہو گیا دوسرے معنی میں تو اس کو آپ نے پڑا کیا کہتے ہیں؟ منقول کیا کہتے ہیں؟ لیکن تب منقول کہیں گے جب پہلے اور دوسرے معنی میں مناسبت ہو جیسے جس مثالیں گزر گئیں صلات وضع تھا دعا کے لئے اور استعمال ہونے لگا نماز میں یا دابت وضع تھا ہر چلنے والے زمین پر ہر چلنے والے جانور کے لئے اور پھر استعمال ہونے لگا صرف چوپائے کے اندر تو دونوں معنی میں مناسبت ہے جیسے اسم کا لفظ وضع تھا بلندی کے لئے اور پھر وہ نخ میں اپنے مخصوص معنی کے اندر استعمال ہونے لگا اور دونوں میں مناسبت ہے بھئی تو یہ مناسبت ہو تو یہ لفظ منقول کہلاتا ہے اور اگر مناسبت نہ ہو تو پھر یہ مرتجل کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ مرتجل جیسے اس کی مثال جعفر جعفر اس کی مثال کیا ہے؟ جعفر اصل میں چھوٹی ندی کو کہتے ہیں بھئی چھوٹی ندی یا چھوٹا دریا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جعفر پھر یہ کسی آدمی کا نام رکھ دیا گیا اب دیکھو ندی اور آدمی میں کوئی مناسبت نہیں ہے تو دیکھو یہ نقل ہوا ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف بھئی اور دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتجل کہتے ہیں جب دونوں معنی میں کوئی مناسبت نہ ہو اور مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا بھئی مصنف نے اسے ذکر نہیں کیا انہی پانچھے قسمیں جو بنائیں انہی میں متقصر المعنی کو بند کر دیا وجہ یہ کہ بہت سے علماء جو ہیں وہ مرتجل کو یا تو مشترک ہی میں داخل کر دیتے ہیں یا منقول ہی میں داخل کر دیتے ہیں بھئی یا کس میں داخل کر دیتے ہیں؟ مشترک میں یا منقول میں مشترک میں بھی واضح ہے اس کا داخل ہونا پہلے یہ لفظ گویا کہ وضع تھا کس کے لیے؟ چھوٹی ندی کے لیے اور پھر کسی کا جب نام رکھا تو یہ وضع ہی الگ آگئی تو دو الگ الگ وضعیں ہوئی تو یہ مشترک ہوا بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہ ہے مرتجل بھئی اور کوئی بات سوچ نہیں ہو بھئی سورت سمجھ میں آگئی سورت سمجھ میں آگئی سورت سمجھ میں آگئی سورت سمجھ میں استعمال کتم ہو جاتا ہے؟ اس پہلے معنی کو بلکل چھوڑ ہی دیا گیا ہے بھئی قرآن اگر ایک معنی میں استعمال کر لے لگے یہ ہمارے خوانین مبنی ہیں عرف پر بھئی سمجھ میں آئی بات؟ تو عرف میں جب ایسا نہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ اس طرح نہیں ہے ہاں قرآن کسی ایک مخصوص معنی میں استعمال کر لے وہاں کوئی قرینہ وغیرہ ساتھ ملا ہوگا وہ قرینہ ہمیں بتلائے گا کہ یہاں اس کا یہ عام معنی جو لوگ استعمال کر رہے ہیں یہ معنی نہیں مراد بلکہ وہ اس کا اصل معنی مراد ہے سمجھ میں آیا بھئی؟ تو قرآن میں اگر دابا کا لفظ ہر چلنے والے جاندار کے لئے استعمال ہوا ہے تو وہاں قرینہ ساتھ موجود ہوگا کوئی بہرحال قرآن میں تو قرینہ ہے جو ہمیں بتلاتا ہے کہ اس سے مراد ہر چلنے والا جانور ہے قرآن میں دابا کا لفظ آیا ہے اور اس سے مراد ہر چلنے والا جاندار ہے تو اس سے یہ اشکال آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ دابا کا لفظ تو ہر چلنے والے جاندار کے لئے وضع تھا لیکن اس کو چھوڑ دیا گیا اب صرف چوپائے کے لئے استعمال ہوتا ہے میں نے بتلا دیا کہ ہماری بات کس پر چل رہی ہے عام زبان کی بات چل رہی ہے عام لوگوں کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں ہم بھئی تو قرآن میں تو وہاں قرینہ موجود ہے وہ بتلاتا ہے جل کے عام لوگوں کے اندر دابا کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے وہ چوپائے کے لئے یا کسی سواری والے عموماً سواری والے چوپائے کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے ہر جانور کے لئے استعمال نہیں ہوتا اور اسی طرح قرآن میں تو پھر آیا ہے مچھلی کے بارے میں تستخرجون منہو لحمن طریعہ نکالتے ہو اس پانی سے کیا نکالتے ہو تازہ گوشت تو مچھلی پر لحم کا لفظ بولا گیا حالانکہ عام عرف کے اندر مچھلی پر لحم کا لفظ نہیں بولا جاتا تو چنانچہ آپ پڑھیں گے بھی آگے اصول شاشی وغیرہ کے اندر کہ کسی نے کہا قسم اٹھا لی میں گوشت نہیں کھاؤں گا تو اس میں مچھلی داخل نہیں کیونکہ عرف کے اندر مچھلی پر گوشت کا اطلاق نہیں ہوتا تو وہ اگر مچھلی کھا لے گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی بھئی تو یہ جو قوانین ہمارے مبنی ہیں وہ عام عرف پر مبنی ہیں بھئی بات سمجھ میں آگے سب کو چلیے بس بھئی ہدا ہوا المرام اللہ علم حقیقت الکلام موسیقی